اسلام علیکم ورحمت اللہ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سبھی اچھے سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک ایسے ریفارمسٹ تھنکر کے بارے میں جس کا نام ہے جمال الدین افغانی یعنی ایک ایسا اسلامک موڈرنسٹ ریفارمسٹ یا تھنکر آپ بولیے جس نے اسلامک پولٹیکس کو یعنی اسلامک پولٹیکل تھارڈ کو ریفارم کیا اور اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ایڈ کیے جن کی اس میں بہت زیادہ ضرورت تھی تو اس کے رول کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے اگر ان کا نام دیکھیں تو یہ ایک پرومننٹ اسلامک ریفارمسٹ تھے ریفارمسٹ میں نے سمپلی انہوں نے کچھ ایسی چیزیں جو کوئی بھی اسلام میں کوئی ایسی چیز تھی جو پورفیکٹ نہ تھی یا کوئی ڈس آرڈر میں تھی انہوں نے اس کو آرڈر میں لائیا اچھے سے اس کو ریفارم کیا جو کہ نائنٹین سینچری کے بعد یعنی کی لیٹ نائنٹین سینچری میں آئے جب نائنٹین سینچری ختم ہونے والی تھی اور انہوں نے اسلامک پولٹیکل اور انٹیلیچول لینڈسکیپ میں اپنا رول دیا یعنی کی اس کو ایک نئی شیپ پروائیڈ کرنے میں اپنی کنٹریبیوشن دی اپنی ٹیچنگز پروائیڈ کی کس میں مگر مسلم ورلڈ کے اندر اور ان کا رول اگر ہم دیکھیں اگر ان کو گریفلی پڑھنا چاہیے اگر آپ کو گریفلی پڑھنا ہے تو سامنے آپ کچھ کمپوننٹس کچھ فیکٹرز کچھ ایسے پوائنٹس سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے فرسٹ آف آر انٹی کولنیلزم کولنیلزم سمپلی دھا کولنیل رول جو کی بریٹشیرز کا تھا کہاں پر انڈیا میں تو اس کے خلاف یہ ہوئے کیسے ہوئے انہوں نے کہاں کی جو مسلم کی میجارٹی ہے بریٹشیرز کی کولنیل رول کے خلاف وہ ان کو ہرا سکتے ہیں یعنی کی وہ ان کے خلاف کھڑا ہو سکتے ہیں وہ ان کو اپوسیشن ان کے درمیان کانفلیٹس ہو سکتے ہیں مسلمز میں اتنی میجارٹی ہے یعنی کی مسلمز вполне پاورفل ہے کی وہ بریٹشیرز کے خلاف کانفلیٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں بٹ تب کر سکتے ہیں جب وہ ایک یگجہ ہو کر یعنی کی ایک جھٹ ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائے اس فارن ڈومنیشن کو وہ ختم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامیک ریفارم جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا یہ ایک ریفارمیسٹ تھنگ کرے تو انہوں نے اسلام میں تھوڑی بہت ریفارمیشن کی کچھ ایسی چینجز لائی کچھ ایسی چیزیں ایڈاپٹ کروائے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں موڈرنیٹی اور سائنس کو ہمیں ایڈاپٹ کرنا چاہیے اس کو لینا چاہیے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے بٹ اس کے ساتھ ہمیں جو اسلامیک کے مین پرنسپل سے اس پر بلیف ہونا چاہیے ان کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے اور انہوں نے اجتہاد پر یعنی اکل ریزننگ آف اکل پر انہوں نے زیادہ زور دیا انہوں نے کہا کہ ہم اکل کے بنا پر اسلامیک ٹرڈیشن کو سمجھ سکتے ہیں اور اسلامیک کونٹیکس کے ریگارڈنگ ہم ان کو پھر سے ری انٹرپٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اکل کا استعمال کریں انہیں لوجیکل وی یعنی کہ ہر کسی چیز کو اچھے سے باریکی سے سمجھیں خالی اکل سے ہی کام نہیں لینا ہے بلکہ اس کو بھی استعمال میں لانا ہے تو ہم پھر سے اسلامیک ٹرڈیشن کو پھر سے انٹرپٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پھر سے ان کو سمجھ سکتے ہیں اچھے سے اس کے علاوہ پولٹیکل ایکٹیویزم یعنی کہ ان کی جو یہ پولٹیکل ایکٹیویٹیز تھی وہ خالی اسی پٹیکلر کنٹری میں یعنی کہ ہم اگر انڈیا کی بات کریں تو خالی انڈیا میں ہی اس کا اثر نہیں دیکھنے کو ملا بلکہ انہوں نے باقی جتنی بھی کنٹریز تھی جیسے ایران ایجپٹ یا اس کے علاوہ جو آدھر ریجنز تھے آدھر کنٹریز تھی وہاں پر بھی انہوں نے ایسی پولٹیکل ایکٹیویٹیز چلائی جس کے بہت سارے ایسے انفلنس دیکھنے کو ملے جس سے بہت سارے ایسی چینجز دیکھنے کو ملے اگر ہم دیکھے کہ لیڈرز تھے یا سوسائٹی تھی اس ریجن کی اس کنٹری کی تو ان کے ریلیٹیڈ یعنی کہ ان کے اکارڈنگ ان پر بھی تھوڑا سا اثر پڑا ان مومنٹس کا ان پولٹیکل ایکٹیویٹیز کا اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل اور میڈیا انیشیٹیوز یعنی کہ انہوں نے اپنی رائٹنگز اپنی پبلکیشن اپنی سپیجز میں بھی یہی بات اسی بات کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اپ سکولز یعنی کہ انہوں نے سکول بنائے سکولز کی تعمیر ڈالی ان کی اسٹیبلشمنٹ ڈالی اور نیوز پیپرز پبلش کرنا سٹارٹ کیے اور انہوں نے ایسی نیوزز ہم بولے گے نیوزز لوگوں تک پہنچائے جن سے ان کا کلچر اور ان کی کولنیل میسیجز پھر سے ریفام ہونی لگی یعنی کہ جو بریٹش کولنیل رول تھا انڈیا میں انہوں نے ایسی پبلکیشن بھیجنی سٹارٹ کی ایسی پبلکیشنز پبلش کرنی سٹارٹ کی جن سے لوگوں کے اندر اس کولنیل رول کے خلاف ان کے اندر جذبہ پائدہ ہوا اور انہوں نے اس کولنیل رول کے خلاف پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کیا اب ان کی ٹیچنگز یا لیجیسی آپ بولیے ان کی جو ٹیچنگز کیسی تھی ان میں کون سی کنٹریبیشنز دی گئی تھی تو سمپلی یہ ایک مسلم ریفارمر تھے جیسا ہمیں پتائیے اور انہوں نے اسی ریفارمیشن پر ہی زیادہ زور دیا تھا اپنی ٹیچنگز میں اور انہوں نے بہت سارے لیڈرز بہت سارے ایسی مسلم ورلڈ میں ایسے لوگ جن کو انہوں نے انسپائر کیا اور پھر انہوں نے کنٹریبیشن کیا پولٹیکل اور انٹیلیکچول چینج ایک ریجن کی یعنی کہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انہوں نے یہاں کی جو پولٹیکل اور انٹیلیکچول اور آل مذہب فیزیکل ڈیولاپمنٹ سوسائیٹل ڈیولاپمنٹ یہاں ہم دیکھیں پولٹیکل ڈیولاپمنٹ ہر ایک طرف سے انہوں نے اس ریجن میں ایک نئی چینج لائی تھرو در ٹرانس فارمیشن مومنٹ اور ہم بولیں گے ان کی ٹرانس فارمیشن کے اندر موڈرن ورلڈ کے اندر اور ان کی جو یہ لیجسی ہے ان کو گریٹ ایمپورٹنس دی گئی ہے مسلم ورلڈ میں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو یہ تیجنگز ہے ان کا بہت زیادہ ایمپیکٹ پڑا ہے مسلم کومنیٹی میں یا مسلم ورلڈ پہ تو ہوپ کہ آپ سب کو اتنا اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور ہاں میں خالی آپ کو نٹشل میں پروائیڈ کرتا ہوں آپ ان کو ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو روک کر آپ یہ سب اتار سکتے ہیں اپنی نوٹ بکس پہ تو وہاں سے آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ٹیک کیا